اسلام علیکم ویلکم کرتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل اے ایم آر سرویسز میں تو میرا نام آمی شہزاد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایم آر سرویسز تو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ فرض کریں کہ آپ کسی وجہ سے جو ہے وہ اپنی اسائنمنٹس یا ورکشاہ اٹینڈ نہیں کر پاتے کسی سمیسٹر کے اندر تو اس سمیسٹر کے اندر آپ کو فائنل جو ایکزیم ہوں گے اس کے اندر آپ کو کتنے نمبر جو ہے وہ درکار ہوں گے پاس ہونے کے لیے ویڈاوٹ اسائنمنٹس اور ورکشاہ تو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے گا تو ویڈیو کو کر لیتے ہیں سٹارٹ تو گائز مجھے کافی زیادہ لوگوں کے میسیج ہے جب میں نے وہ والی ویڈیو بنائی اپنی کے جو ہے ویڈاوٹ اسائنمنٹس جو ہے نا وہ آپ پاس ہو سکتے ہیں دو ہزار بائیس میں تو کافی زیادہ لوگوں کے مجھے میسیج آئیں کہ اگر ویڈاوٹ اسائنمنٹس کتنے نمبر درکار ہوں گے تو میں آج اسی حوالے سے ایک ویڈیو جو ہے وہ آپ کی خیتمنٹ میں پیش کر رہا ہوں یہ وہ کر لیتے ہیں سٹارٹ تو سب سے پہلے بات ہو جاتی ہے میٹرک ایف ایم 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 کے کچھ سبجیکٹس جن کے اندر جو ہے وہ پاسنگ پرسنٹیج ہے وہ فورٹی پرسنٹ ہے یعنی کہ فورٹی پرسنٹ والا جو ہے وہ پاس ہے تو میٹرک ایف ای ای اور ایم ای جن کے اندر فورٹی پرسنٹ والے پاس ہیں انہوں نے اگر اپنی اسائنمنٹس جمع نہیں کروائی یا کسی وجہ سے اسائنمنٹس رہ گئی ہیں تو ویڈاوڈ اسائنمنٹس ان کو فائنل ایگزیم کے اندر ففٹی ایٹ نمبر درکار ہوں گے پاس ہونے کے لیے اگر انہوں نے اسائنمنٹس جمع کروائی ہے فیر تو فورٹی پرسنٹ والا پاس ہے لیکن اگر اسائنمنٹ نہیں جمع کروائی تو 58 نمبر والا جو ہے وہ پاس ہوگا اور اس کے بعد نمبر دو کے پر بات کر لیتے ہیں بی اے بی کم اور اسوسی ایٹ ڈگری جو ہے جن کی پاسنگ پرسنٹ ایج ہے 50% تو ان کے اندر اگر آپ نے اسائنمنٹ نہیں جمع کروائی تو ویڈوٹ اسائنمنٹ جو ہے وہ 72 نمبر والا پاس ہوگا یعنی کہ اگر آپ کسی وجہ سے اسائنمنٹ جو ہے وہ بول جاتے ہیں یا نہیں جمع کرواتے یا اس کے نمبر نہیں لگتے تو 72% نمبر آپ کو لینے ہوں گے فائنل اگزام کے اندر تو ابھی چلے جاتے ہیں نمبر 3 کے اوپر اور نمبر 3 کے اوپر بات کر لیتے ہیں بی ایڈ کی تو بی ایڈ کے اندر جو پاسنگ پرسنٹ ایج ہے وہ 50% ہے لیکن فرض کریں اگر آپ اسائنمنٹ جمع نہیں کرواتے تو آپ کو 100 نمبر لینے ہوں گے اگزام کے اندر تو 100 نمبر ویسے کافی منت کرے تو آ ہی آتے ہیں کتنے مشکل نہیں لیکن آپ کسی کی باتوں کے اندر نہ آئیں آپ جو ہے وہ اپنی اسائنمنٹ پر آپ پر جمع کروائیں ہاں اگر غلطی سے یا کسی وجہ سے آپ کی اسائنمنٹ رہ گئی ہیں تو اس کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کی پاسنگ نمبر جو ہے وہ کتنے ہونے چاہیے تو امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اپنا بہت ہی خیال رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ و ناصر